امریکہ کے بعد پاکستان کو انڈیا سے بھی شکست ورلڈ کف میں آگے بڑھنے کے امکانات مدوم نیو یارک کے نساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان کو انڈیا نے شکست دے دی ہے انڈیا کے ایک سو انیس رنس کتا نرندر موڈی نے لیا مسلسل تیسری بار وزیراعظم کا حلف اکیتر وزراء میں بی جے پی کے ساٹھ اور باقی نو جماعتوں کے گیارہ شامل وزیراعظم نرندر موڈی نے اتوار نوجون کو بی جے پی کی قیادت والی خوم جمہوری اتحاد انڈیا حکومت میں مسلسل تیسری بار ہندوستان کے وزیراعظم کے طور پر حلف لے لیا راسترپتی بھون میں ہونے والی تقریب میں وزیراعظم موڈی نے ہزاروں مہمانوں کی موجودگی میں حلف لیا جس میں سات پروسی ممالک کے سربراہن مملکت غیر ملکی معززین نو منتقب اراکین پارلیمنٹ چیف منسٹرز اپوزیشن کے خائدین مذہبی خائدین اور بالیوڈ کی مشہور شخصیات شامل تھیں وزیراعظم موڈی کے ساتھ 71 وزراء نے حلف لیا جن میں سے 60 بی جے پی کے اراغین پارلیمنٹ تلگو دیشم پارٹی ٹی ڈی پی سے دو اور جنت ادل یونائٹیڈ جے ڈی یو سے دو اور دیگر ساتھ میں انڈیا میں شامل چھوٹی جماعتیں جنت ادل سیکلر ہندوستانی عوام مورچہ شوسینا شنڈے اپنا دل راستریا لوگ دل لوگ جن شکتی پارٹی اور ریپبلکن پارٹی آف انڈیا سے ایک ایک کو شامل کیا گیا ہے جبکہ تیس ممبران پارلیمنٹ کو کابینی وزراء کے طور پر شامل کیا گیا جبکہ اکتالیس دیگر نے وزیر مملکت ایم او ایس کے طور پر حلف لیا حلف ہندوستان کی صدر دروپودی مرمو نے دلایا یونی فارم سیویل کورڈ این آر سی پر بحث یا بکواس نہ ہو سکے گی مسلمانوں کے سر سے بہت بڑا خطرہ ٹل گیا انڈیا میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں مہاراسترہ کے ڈپٹی چیف منیسٹر کا استفاہ اس بات کا ثبوت ہے حکومت کو چندرابابو نائیڑو اور نتیش کمار کے اشاروں پر چلنا ہوگا اور یہ دونوں لیڈرز اپنے سیکلرزم کے لیے جانے جاتے ہیں سیاسی تجزیہ نگار مثلا سبرمنیم سوامی اور دیگر کے مطابق یہ موڈی کی شرمناک شکست ہے کیونکہ الیکشن موڈی کے چہرے پر لڑا گیا جس کو قوم نے دھکار دیا لہٰذا موڈی کو اخلاقی طور پر استفادے دینا چاہیے پارٹی کی اندرونی بغاوت کس دن کیا کر دکھائے کوئی نہیں کہہ سکتا نیٹ امتحان کے نتائج میں ہوئی بے خائدگیوں کی تحقیقات کروانے کے ٹی آر کا مطالبہ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے مرکز سے مطالبہ گیا ہے کہ وہ نیٹ امتحان میں ہوئی بے خائدگیوں کی ماہرین کی کمیٹی کے ذریعہ اعلیٰ سطحی تحقیقات کروائے نیٹ امتحان میں بے خائدگیوں کی اخباری اطلاعات پر تارک رامراؤ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کو اس مسئلے پر فوری رد عمل ظاہر کرنا چاہیے جس سے لاکھوں طلبہ کا مستقبل مربوط ہے انہوں نے کہا کہ تقریباً سینسٹھ طلبہ نے جاریہ سال نیٹ امتحان میں سات سو بیس نشانات کے منجملہ سات سو بیس نشانات حاصل کرتے ہوئے پس ٹینک حاصل کیا ایسا سابق میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا کہ کئی طلبہ نے سات سو اٹھارہ اور سات سو نشانات بھی حاصل کیے کار گزار صدر بی آر ایس نے پوچھا کہ نیٹ کے نتائج اجلت میں کیوں تیار کرتے ہوئے جاری کیے گئے انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج کے دن ہی نیٹ کے نتائج کے اعلان سے کئی شبات کو خطاعت ملتی ہے انہوں نے کہا کہ گوشتہ پانس سال کے دوران تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی تعلق علم کو نیٹ امدیان میں ٹاپ فائی رینک میں مقام حاصل نہیں ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیٹ امدیان میں بے خائدگیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آن لائن سرویس کے لیے کنی اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑیگی امدگی اور تیز رفتاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیو جاتے ہیں آنہر کارڈ میں کریشن کروانا ہو ویڈر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریشن کروانا ہو پاسکوٹ نیا بنوانا ہو یا کریشن کروانا ہو پینک کارڈ انکم سیٹیفیکٹ یا کارڈ سیٹیفیکٹ بنوائیے بینک اکاؤنٹ کھلیے گورنمنٹ ایپلائز اور پنشنرز کے لیے ہیلک کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں سٹیت گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکولرشپ کے فارم اور شادی مفادت اسکین کے فارم لی آن لائن سبمیٹ کیے جاتی ہی اس کے علاوہ کلر زیروکس بریک ان وائٹ زیروکس پرنٹ آؤٹس اور سکیننگ بغیرہ انتہائی بازوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلہ کا ایک ہی حالت نیو روز انٹرپائزز فلک نمہ رائچو بزار کے بازو کی گلی میں نائن زیرو تری زیرو ون ٹو سیبن ایڈ زیرو سور نیو روز انٹرپائزز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی مل دہیں اگلی نیوز میں